الحمدللہ رب العالمین ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مطالبات قرآن سیریز میں خوش آمدین الحمدللہ پچھلے پرگرام میں ہم نے اس سیریز کے پہلے حصے کا مطالعہ مکمل کیا پانچ دروس کی تکمیل ہوئی پچھلے پرگرام میں سورہ حامی میں سجدہ کی آیات تیس اچھتیس کا مطالعہ ہم نے پچھلے پرگرام میں مکمل کیا آپ کے علمے ہے کہ اس سیریز کو ہم نے چھے حصوں میں دیوائٹ کیا ہے تخصیم کیا ہے اور ہر حصے میں قرآن حکیم کے کچھ منتخب مقامات کو شامل کیا گیا ہے دروس کے طور پر آج سے ہم مطالبات قرآن سیریز کے دوسرے حصے کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں یہ بات پہلے بھی آپ کے سامنے رکھی جا چکی ہے کہ پہلا حصہ وہ جامع اسباق پر مشتمل تھا جس میں سورة العصر میں آنے والی چاروں ہی شرائط کا ذکر آیا ایمان نیک عمل حق کی وسیعت اور صبر کی وسیعت اب جس دوسرے حصے کا آج سے ہم آغاز کر رہے ہیں اس کا موضوع ایمان ہے یعنی چار شرائط میں سے پہلی شرط ایمان سورة العصر میں ہم نے سمجھی اب جو دوسرا حصہ اس سیریز کا ہے وہ ایمان ہی کے موضوع پر مشتمل ہوگا جیسے کہ سکین پر آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہے حصہ دوم درس اول حقیقت ایمان ابھی آپ کے سامنے میں نے ارز کیا کہ ہم انشاءاللہ اس دوسرے حصے میں ایمان کے موضوع پر گفتگو کریں گے بعد میں چند منتخم مقامات کا جو متعلق پیش کیا جائے گا وہ ایمانیات ہی کے بیان پر مشتمل ہوگا تاہم اس دوسرے حصے کا آج جو پہلا درس درس اول ہے وہ حقیقت ایمان پر مشتمل ہے ایمان کے معنی کیا ہے ایمان کی تعریف کیا ہے ایمان کے درجات کیا ہیں ایمان اور عمل کا تعلق کیا ہے اور ایمان حقیقی جو دراصل مطلوب ہے سچا پکا ایمان وہ کیسے حاصل ہوتا ہے یہ بہت سارے مباحث ہیں ایمان کے تقادے کیا ہیں یہ بہت سارے مباحث ہیں جن کو انشاءاللہ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے تو آئیے آج کے درس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں حصہ دو ام کا درس اول یعنی دوسرے حصے کا پہلا درس حقیقت ایمان کے موضوع پر سب سے پہلے جو بات ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ اس ایمان کے تعلق سے آج تو ہم بات کر رہے ہیں حقیقت ایمان کے موضوع پر دوسرے حصے میں تاہم ہر مرتبہ ہم آپ کو اس پورے حصے کے دروس کی ایک لسٹ پیش کرتے ہیں آئیے اس لسٹ کو بھی دیکھ لیتے ہیں آپ اسکین پر بلنک ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں نمبر سکس لکھا ہوا حقیقت ایمان آج دوسرے حصے کا پہلا درس ہے جیسے کہ آپ کے علمے ہیں لیکن پوری سیریز کی بات کریں تو پچھلے پرگرام میں پانچ دروس مکمل ہوئے تھے یوں آج چھٹا درس ہے پوری سیریز کے اعتبار سے اس کے بعد اگلے دروس انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے قرآن حکیم کے فلسفہ و حکمت کی اساس کامل اساس کہتے ہیں بنیاد کو تو قرآن جو حکمت اور دانائی اور فلسفہ عطا کرتا ہے اس کی بنیاد کیا ہے وہ ہمیں ملتی ہے صورت الفاتحہ میں جو ہمارا اگلے درس ہوگا انشاءاللہ و تعالیٰ اس کے بعد عقل فطرت اور ایمان ایمان کے اجزاء اس پر ہم بات کریں گے یہ ہمارا آٹھوہ درس ہوگا پوری سیریز کا سور عالم ران کے آخری رکوع کی روشنی میں پھر نوہ درس ہوگا پوری سیریز کے اعتبار سے نور ایمان کے اجزائی ترکیبی نور فطرت اور نور وحی تفصیل طرح بات ہے حقیق ایمان اس پر آج ہم بات بھی کریں گے انشاءاللہ سور عاصر میں بھی بات ہوئی اس کے دو اجزاء کیا ہیں ان کو ذرا گہرائی میں اتر کر سمجھیں گے سور نور کے پانچوے رکوع کی روشنی میں پھر ہمارا دسوہ درس ہوگا سیریز کا ایمان اور اس کے سامرات اور مذبرات یعنی ایمان اگر دل میں واقعہ تن ہو تو کیا اعمال سامنے آتے ہیں کیا صفات سامنے آتی ہیں کیا نتائج سامنے آتے ہیں ان پر بات ہوگی سور تغابن کے روشنی میں اور گیاروہ درس ہوگا جو کہ دوسرے حصے کا آخری درس ہوگا اثبات آخرت کیلئے قرآن کا استدلال یعنی آخرت یقینی ہے اس کے لئے کس طرح قرآن دلائل فراہم کرتا ہے اور اس کے حوالے سے قرآن کا طریقہ کار کیا ہے اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ سورت القیامہ کی روشنی میں یہ وہ تمام دروس ہیں جن کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ دوسرے حصے میں تاہم آج حقیقت ایمان پر ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں چلتے ہیں بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور حقیقت ایمان کی گفتگو کے تعلق سے پہلے تمہیدی نکات کو سمجھ لیتے ہیں تمہیدی نکات ہر مرتبہ درس کی بنیادی باتیں ہوا کرتی ہیں جس سے درس کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے چلتے ہیں سب سے پہلے لغوی مفہوم کی طرف لغوی سے مراد لغت میں یعنی ڈکشنری میں انگلیش میں کہا جائے گا لٹرل میننگ تو ایمان کی لغوی مفہوم میں آئیے پہلی بار آمنا یؤمنو سے ایمانا امن دینا اب یہ کچھ گرامر کی بحث ہیں اور اس سریز میں ہم عربی گرامر کی بحث میں تو نہیں جانا چاہ رہے تاہم یہ انداز ہوتا ہے کہ پہلے ماضی کا ایک سیغہ بیان ہوتا ہے پھر مزارے کا ایک سیغہ بیان ہوتا ہے ماضی پاسٹینس کو کہتے ہیں عربیق میں اور مزارے کا مطلب پریزنٹ اور فیچر حال اور مستقبل دونوں معانی اس میں داخل ہوتے خیر یہ انداز ہوتا ہے کسی لفظ پر لغوی بحث کرنے کا عربی اسلوب میں پہلے معانی ہمارے سامنے سکین پر آرہے امن دینا اسی سے لفظ بنتا ہے مؤمن مؤمن کسے کہتے ہیں امن دینے والا تو حاصل کلام لغوی مفہوم پر اگر بات کریں تو امن کا مفہوم آ رہا ہے امن دینا یہ بھی ایک مفہوم آتا ہے ایمان کے تعلق سے ہمارے سامنے اور امن دینے والا اللہ تعالیٰ کی بھی ایک صفت ہے المؤمن امن دینے والا اور ایک ہوتا ہے بندہ مؤمن امن دینے والا یہ کیا مفہوم ہے آئیے اس کو آگے مزید سمجھتے ہیں اور لغوی مفہوم کے بات چلتے ہیں استلاحی مفہوم کی طرف استلاحی مفہوم کونوٹیٹیف میننگ کو کہا جاتا ہے جب کوئی لفظ یا کوئی ٹرم شرعی طور پر استعمال ہوتی ہے دینی پیرڈائی میں استعمال ہوتی ہے دینی گفتگو میں استعمال ہوتی ہے تو اس کے معنی کیا ہوتی ہے اس کو ہم استلاحی مفہوم کہتے ہیں کونوٹیٹیف میننگ کہتے ہیں آئیے چلتے ہیں اس کی تعریف کی طرف تصدیق بما جا بھی نبی علیہ السلام مفہوم اس کا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہر بات کی تصدیق کرنا ٹیکنیکلی لیگلی سپیکنگ قانونی طور پر ایمان کی تعریف استلاحی طور پر کیا ہے نبی علیہ السلام نے جو کچھ بتایا اس کو ماننا ہر دور میں اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہر ہر دور میں نبیوں کی باتوں پر یقین کرنے والے تصدیق کرنے والے وہ اس دور کے اہل ایمان تھے اب آخری رسول ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اب ٹیکنیکلی مؤمن کون ہوگا مسلمان کون ہوگا لیگلی مسلم کی سے کہا جائے گا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تمام خبروں کی اور باتوں کی تصدیق کریں تو یہ پہلی بات ہے تمہیدی نکات میں لغوی مفہوم امن دینا امن دینے والا ہونا اور استلاحی مفہوم کیا ہے نبی علیہ السلام کی بتائیوی ہر ہر بات کی تصدیق کرنا نازل کرام بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں اور لغوی اور استلاحی مفہوم کے بعد اگلی بات جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ ہے ایمان کس پر آئیے بچپن میں پڑھی ہوئی اور سنی ہوئی اور یاد کی ہوئی باتوں کو یاد کرتے ہیں ایمان مجمل یاد آیا ہوگا ہم نے بچپن میں کبھی پڑھا ہوگا اور ایمان مفصل بھی پڑھا ہوگا آئیے اس کو آج دھورانے کی کوشش کرتے ہیں پہلی بات ایمان مجمل کچھ لوگ اس کو پڑھتے ہیں مجمل کچھ لوگ پڑھتے ہیں مجمل صحیح لفظ ہے مجمل سمرائزد سرسری طور پر اور خلاصے کے طور پر تو ایمان مجمل سمرائز بلیف آئیس کو دورات نے لکھا ہے آمنت باللہ کما ہوا بی اسمائی ہی وصفاتی ہی وقبلت جميع احکامی ہی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب یہ ایمان مجمل میں ایمان لایا اللہ پر اس کے تمام ناموں اور صفات اور ذات کے ساتھ اور میں نے اس اللہ کے تمام احکام کو قبول کیا اور اقرار باللسان زبان سے اقرار کیا و تصدیق بالقلب دل سے تصدیق کی یاد آیا نا اللہ پر ایمان زبان سے بھی اقرار اور دل سے بھی تصدیق اور یہ اللہ پر ایمان کا ذکر ہے ایمان مجمل میں بنیادی عقیدہ عقیدہ توحید ہی ہے بقیہ ایمانیات اسی کی شاخیں یا برانچز ہیں یہی وجہ ہے کہ سمرائز بلیف یعنی ایمان مجمل کا جب ذکر آیا تو صرف اللہ پر ایمان کا بیان آ رہا ہے مگر ہم نے ایک ایمان مفصل بھی یاد کیا تھا پڑھا تھا سنا تھا سنایا بھی تھا آئی اس کو بھی دور آتے ہیں ایمان مفصل یعنی وہ بیان جس میں کچھ تفصیل آ رہی ہے ایمانیات کی آرٹیکلز آف فیت کا کچھ تفصیل بیان آ رہا ہے آئی اس کو دور آتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسودہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت سات باتیں اس میں آ رہی ہیں آئی اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھوں میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور تقدیر پر خواہ اچھی ہو یا بری وہ اللہ کے طرف سے ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر یہ اللہ پر ایمان توہین اس کا ذکر تھا ایمان مجمل میں اب ان ایمانیات کو کھول دیا گیا ایمانیات کے کچھ تفصیل آ گئی آرٹیکلز آف فیت کو کچھ الیبریٹ کر دیا گیا یہ ہے ایمان مفصل تفصیلاً سات ایمانیات کا بیاد اس میں ہمارے سامنے آیا بات کو وزید آگے بڑھاتے ہیں اور ایمانیات سلاسہ پر گفتگو کرتے ہیں ایمانیات سلاسہ سلاسہ کہتے ہیں تین کو تو تین بنیادی ایمانیات پر اب ہم گفتگو کریں گے ویسے ایمان مفصل میں سات کا ذکر تھا اس کو بھی تھوڑا جوڑ دیں گے کہ اب ہم تین پر بات کیوں کر رہے ہیں ایمانیات سلاسہ کیا ہیں توہید پھر آخرت اور اس کے بعد رسالت اللہ پر ایمان آخرت پر ایمان اور رسولوں پر ایمان یہ تین بنیادی ایمانیات ہیں ہمارے اور قرآن حکیم میں جا با جا ان پر ذکر کیا گیا اور قرآن حکیم کے موضوعات کو اگر ہم انیلائز کرنا چاہیں تجزیہ کرنا چاہیں تو تین موضوعات سامنے آتے ہیں توحید آخرت اور رسالت کے حوالے سے جو شریعت کا بیان ہے احکامات کا بیان ہے وہ بھی رسالت کے زیل میں ہی ہمارے سامنے آتا ہے آئیے کچھ بنیادی نکات یا پوائنٹس اس حوالے سے سمجھتے ہیں توحید کے بارے میں چند بنیادی باتیں جو ہمارے علمیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی وہ واحد ہستی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی اللہ پر ایمان کا ذکر یہ توحید کا بیان ہے اللہ کی ذات وہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی دوسری بات وسیع عریض کائنات کی خالق اور اس کے ہر نظام کو چلانے والی اللہ ہی ہے جو اس پوری کائنات پوری اس انڈورس کا پیدا کرنے والا اور اس کے ہر ہر نظام کو چلانے والا ہے تیسری بات توحید کے تعلق سے لکھی ہے ذات صفات اور اختیارات میں یکتہ یکتہ بلکل یونیک اور آپ کو یاد ہوگا جہاں ہم نے شر کے موضوع پر گفتگو کی تھی تو ذات پر بھی بات ہوئی تھی صفات پر بھی بات ہوئی تھی اور حقوق پر بھی بات ہوئی تھی تو اللہ اپنی ذات اپنی صفات اور اپنے اختیارات میں یکتہ یونیک ہے ہر خوبی درجہ کمال کے ساتھ اسی کی ذات میں موجود ہے کل خیر و خوبی اللہ ہی کی طرف سے ہے اور وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ کوئی ایک بھی اللہ کی جیسا اس کا ہمسر نہیں ہے یہ توحید کے بارے میں چند بنیادی باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں تاہم قرآن حکیم میں جا بجا اللہ کی توحید کے دلائل ہمیں ملتے ہیں دوسرا بنیادی عقیدہ وہ آخرت کا عقیدہ ہے لکھا ہے عالم دنیا اکتہ شدہ مدت تک ہے عالم آخرت کے مدت لا محدود ہے یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ یہ دنیا کو مندہ جان لے پہچان لے اور مان لے کہ یہ مختصر ہے اور عارضی اور فانی اور چند روزہ ہے اور اصل زندگی وہ آخرت کی ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی اور ہمیں یہاں اس محدود زندگی میں اس لا محدود زندگی کی تیاری کے لیے امتحان کے طور پر بھیجا گیا آگے لکھا ہے دنیا کی زندگی محس ایک کھیل ہے اور اصل زندگی آخرت کی ہے سورة العنقبوت آیت نمبر چونسٹھ میں اس کا ذکر آتا ہے کہ دنیا تو ایک کھیل تماشا ہے گزر جائے گی اصل زندگی ہمیشہ رہنے والی زندگی وہ آخرت کی زندگی مزید برا قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ موت و حیات یہ انتحان کے لیے ہے سورة ملک آیت نمبر دو میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا اللہ نے موت اور حیات کا سسلہ اس لئے قائم فرمائے کہ اللہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اسے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہیں اور پھر امتحان کا نتیجہ روز قیامت کامیابی یا ناکامی کی صورت میں ہوگا سورة تغابن کی آیت نمبر نو اور دس میں نتائج کا ذکر بھی آتا ہے اور سورة تغابن میں قرآن نے یہ بھی بتایا کہ ذالک یوم التغابن وہ ہار اور جیت کے فیصلے کا دن ہوگا یہ ہے آخرت کا معاملہ یہ دنیا عارضی آخرت ہمیشہ کے لیے دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا گیا اور یہ زندگی بارحال گزر ہی جائے گی مگر کل نتیجے ہیں جنت یا جہنم کی صورت میں جن کے حوالے سے آج محلت ہے عمل کرنے کی اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے اور اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے تیسرا بنیادی عقیتہ وہ رسالت پر ایمان لکھا ہے امتحان میں کامیابی کے لیے نیکی اور بدی کا شعور دیا گیا اور اسی کی بنا پر حساب لیا جا سکتا ہے نیکی بدی کا بنیادی شعور ہمارے اندر موجود ہے مگر اللہ تعالی کا مزید احسان ہوا کہ حق کی پہچان کے لیے اللہ نے رسالت کا سسلہ قائم فرمایا چنانچہ آگے لکھا ہے البتہ یہ رحمت خداوندی ہے کہ اس نے کچھ برگزیدہ ہستیوں کو نبوت و رسالت کے منصب پر فائز کیا برگزیدہ وہ ہستیاں جو بہت مقرب ہوں اللہ کی اور بہت بلند ان کا درجہ اور مقام ہو انبیاء رسولوں کی بات ہو رہی ہے جنہیں اللہ نے بہت بلند مقام عطا فرمایا اور انہیں چنا اللہ سبحانہ وتعالی نے نبوت و رسالت کے لیے آگے لکھا ہے ان کے ذریعے ہدایت بھیجی اور انہیں ایک متوازن عملی نمونہ بنایا تاکہ انسانوں کے پاس بے عملی کا جواز نہ رہے اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے ہدایت بھی عطا فرمائی اور پیغمبروں نے اللہ کی ہدایت کا عملی نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کیا پیغمبروں کو اللہ نے انسانوں میں سے چنا اور پیغمبروں نے انسانی سطح زندگی بسر کر کے دکھائی تاکہ کل کوئی انسان کھڑا ہو کر اپنی بے عملی کا جھوٹا جواز پیش کرنے کی کوشش نہ کرے یہ تین بنیادی ایمانیات ہیں توحید آخرت اور رسالت جو ہم نے ایمان مجمل پڑا اللہ ہی پر ایمان کا ذکر تھا تو جان لیجئے اس کا کامل اظہار ہوگا آخرت میں تو آخرت کا عقیدہ توہید ہی کو ماننے کا نتیجہ ہے اسی طرح اللہ کی صفت ہدایت عطا فرمانے والا جس کے نتیجے میں اللہ تعالی نے رسولوں کے ذریعے بندوں کی ہدایت کا سامان کیا تو رسالت پر ایمان بھی اللہ سبحان و تعالی ہی پر ایمان کا نتیجہ ہے اور کوئی کہے جی ایمان مفصل میں کتاب و فرشتوں کا ذکر آیا تو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے کتاب پیغمبروں کو عطا فرمائی تو رسالت کو مانے تو فرشتوں پر بھی ایمان اور کتابوں پر بھی ایمان لازم آتا ہے اسی طرح کہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی تو وہ آخرت ہی کا نتیجہ ہے کہ وہاں دوبارہ کھڑا کیا جائے گا اور کوئی کہے جی تقدیر پر ایمان اچھی بری تقدیر کا معاملہ بھی تو ہے تو تقدیر کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہے جو کچھ وارد ہو رہا ہے اچھا برا اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے تو تقدیر پر ایمان بھی توحید پر ایمان کا نتیجہ حاصل کلام آخرت و رسالت کا عقیدہ یہ بھی توحید ہی کو ماننے کا نتیجہ ہے اور بقیہ ایمانیات رسالت اور آخرت میں فال کرتی ہیں اور ان ایمانیات پر بھی بات کریں تو وہ بھی توحید ہی کو ماننے کا نتیجہ ہیں نازے کرام یہ گفتو کو ہماری ایمانیات سلاثہ کے حوالے سے مکمل تو ہوئی کہ توحید اور آخرت اور رسالت کا ایک ذکر آیا مگر ان تینوں ایمانیات کا ایک رفت اور اہمیت بھی ہے باہمی طور پر یہ انٹر لنکڈ بھی ہیں آپس میں آئیے اس کو جاننے کی کوشش کریں لکھا ہے ایمان باللہ ہی اصل اور بنیادی ایمان ہے باقی ایمانیات اسی کی شاخیں ہیں یعنی جو بات ابھی میں نے آپ کی سامنے مختصر رکھی اب آئیے ایک ٹیکسٹ کی صورت میں سکرین پر ہم اس کو دیکھ لیں تاکہ یہ بات اور واضح ہو جائے دوبارہ ارس کر رہے کہ ایمان باللہ یعنی اللہ پر ایمان ہی اصل اور بنیادی ایمان ہے باقی ایمانیات اسی کی شاخیں ہیں لکھا ہے اسی تناظر میں آگے آخرت کا تعلق اللہ کے صفت العادل سے اور رسالت کا الحادی سے ہے جیسے کہ میں نے ارس کیا پہلے میں نے بات پیش کر دی اب ٹیکسٹ اسکرین پر آپ کے سامنے ہیں العادل اللہ کی ذات واقعتا سارے فیض سے عدل کے بالآخرت میں ہوں گے اللہ ہی کو ماننے کا نتیجہ الحادی اللہ کے صفت اللہ ہدایت دینے والا اسی کے نتیجہ رسولوں کو بھیجا جانا تو رسولوں پر ایمان بھی اللہ پر ایمان ہی کا نتیجہ ہے مزید بنا ایمان بالآخرت انسان کے اخلاق و عمل پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے عمل کی جب بات کریں تو سب سے زیادہ جو عقیدہ ہمارے عمل پر اثر انداز ہوتا ہے وہ آخرت کا عقیدہ ورنہ اللہ سے محبت کے دعوے بھی ہوں گے اور رسول کریم علیہ السلام سے عشق و محبت کے دعوے بھی ہوں گے مگر آخرت اگر سامنے نہ ہو تو پھر گناہ بھی ہو رہے ہوں گے اور بغاوت بھی ہو رہی ہوگی اور نافرمانی بھی ہو رہی ہوگی آخرت کا عقیدہ جتنا پختہ ہوگا ہمارا عمل اتنا درست ہوتا چلا جائے گا مزید بنا ایمان بررسالت قانونی اعتبار سے اہم تر ہے یہ بات آج ابتداء میں بھی آپ کے سامنے رکھی گئی کہ اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا ہی اب مسلمان ہوگا یہودی اللہ کو مانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے دعوے دار ہیں مگر اگر وہ رسول اکرم علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتے قرآن میں سورة البقرہ کی آیت 8 میں موضوع آیا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ عَامَنْنَا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ قرآن کہتے ہیں لوگوں میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں اللہ پر ایمان لہ اور آخرت پر ایمان لہ قرآن کہتے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ وَا ایمان والے نہیں کیا مسئنگ ہے رسالت پر ایمان اور رسول اللہ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ آج اگر موسی علیہ السلام بھی آجائے بالفرض تو مجھے مانے بغیر ان کو بھی کچھ ایرے کار نہیں ہوگا تو قانونی سطح پر اہم ترین ایمان ہے ایمان بررسالت اب قانوناً وہ شخص مسلمان ہوگا جو محمد کریم صلی اللہ علیہ السلام کو اللہ کا آخر رسول مانے حاصل کلام توحید اصل بنیادی ایمان عمل پر سب سے زیادہ اثر آخرت پر ایمان کا ہوتا ہے اور قانونی اعتبار سے اہم ترین ایمان وہ ہے ایمان بررسالت ناظر کرام یہ گفتگو ہم نے مکمل کی ایمانیات سلاسہ کے حوالے سے اگلی گفتگو ہوگی ایمان کے درجات کے بارے میں لیولز آف ایمان تاہم یہ گفتگو آپ کے سامنے ہم رکھیں گے جاری مگر ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک وقفے کے بعد امید ہے آپ ہمارے ساتھے رہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظر کرام مطالبات قرآن سیریز میں خوش شام دید آج ہم بات کر رہے ہیں اس سیریز کے دوسرے حصے کے پہلے درس کے حوالے سے اور موضوع حقیقت ایمان ہم نے ایمان کے لغوی معنی کو سمجھا اس کے صلاحی مفہوم کو سمجھا اور ایمان مجمل ایمان مفصل پر ہم نے بات کی ایمانیات ثلاثہ تین بنیادی ایمانیات توحید آخرت اور رسالت اور ان کا باہمی تعلق اس پر گفتگو ہوئی اب آئیے بات کو آگے بڑھاتے اور ایمان کے درجات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ایک درجہ اقرار باللسان ہے جسے قانونی ایمان کہا جاتا ہے اور ایک درجہ تصدیق بالقلب ہے جس کو ایمان یا حقیقی ایمان ہم کہیں گے انشاءاللہ یوں ایمان کے دو درجات کو ہم سمجھ رہے ہیں تو لیولز آف فیت یا ایمان کے دو درجات ایک ہے قانونی ایمان زبان سے اقرار اقرار باللسان اور ایک ہے حقیقی ایمان تصدیق بالقلب جس کو ایمان بھی کہا جاتا ہے ایک اور تخصیم یہ بھی کی گئی جو زبان سے اقرار کرتے ہیں اس کو اسلام کہا جاتا ہے اقرار کرنا گواہی دینا اور جو دل سے مانا جاتا ہے آئیے ان دونوں باتوں کو قدر وداح سے سمجھتے ہیں پہلی بات قانونی ایمان کے حوالے سے دنیا میں ایمان ہونے کا فیصلہ کیا مطلب دنیا میں کوئی شخص کلمہ پڑھ لے تم اس کے ایمان کو تسلیم کر لیں گے ظاہر کے اقرار کی بنیاد پر قرآن حکیم میں سور نساء کی آیت نمبر چورانوے میں یہ بات آتی ہے اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ معروف ہے حاصل کلام ایک شخص نے بعض صحابہ اکرام کے سامنے جب وہ اس علاقے میں گئے کچھ اقدام کرنے کے لئے تو ان کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا انہوں نے محسوس کیا کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لئے پڑھا اس کو قتل کر دیا گیا مقدمہ رسول اکرم علیہ السلام کے خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے پوچھا کیوں قتل کیا عرض کی کہ اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام اس نے جان بچانے کے لئے پڑھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا یہ تو تمہارے لئے ممکن نہیں حاصل کلام اس دنیا میں زبان کے اقرار کی بنیاد پر کہ کوئی کہے اس اقرار پر اس کو ہم مسلمان تسلیم کریں گے یہ ہے قانونی ایمان لیگلی کسی کا مسلمان ہونا اور اس کو اسلام بھی کہا جائے گا مزید بنا لکھا ہے اسلامی ریاست میں شہریت اور تمام حقوق کے حصول کی بنیاد ایک اسلامی ریاست ہوگی تو اصلاً اس کے شہریت و مسلمان ہوں گے غیر مسلم رہنا چاہے تو ذمی بن کر رہے گا اسلامی ریاست کی بالا دستی کو قبول کرے گا رہے باہمی حقوق مثلاً کہیں ووڈ ڈالنے کا حق ہے سارے مسلمانوں کا اقصہ ہوگا ایک شخص کے والد کا انتقال ہو گیا بلکہ یوں کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا اس کے دو یا تین بیٹے ہیں ہو سکتا ہے تین بیٹوں میں سے ایک بہت نیک ہو باقی دو نزبتاً کم نیک ہو یا گناہگار ہو مثال کے طور پر تو ایسا نہیں ہوگا کہ جو نیک ہے اس کو وراثت میں سے زیادہ حصہ مل جائے گا نہیں یہاں وہ برابر ہوگا دنیا میں یعنی حصہ برابر ہوگا تین بیٹوں کا دنیا میں یہ فیصل حقوق کے تعلق سے قانون ایمان اقرار کی بنیاد پر ہو جائیں گے آگے مزید لکھا ہے صرف زبان سے اقرار اور دل میں یقین نہیں تو نفاق ہوگا سور مائدہ کے آیت نمبر اکتالیس میں ذکر ہے جیسے کہ منافقین کا بھی معاملہ تھا لم تؤمن قلوب ہم قرآن کہتا ان کے دل ایمان نہیں لائے زبان سے اقرار کرتے تھے دل میں ایمان نہیں تھا تو یہ نفاق ہوگا لیکن قانونی طور پر اقرار کرنے والے کو مسلمان مانا جائے گا یہ ہے اس کا ایک ٹیکنیکل سائٹ جس کو ہم نے ڈسکس کیا اگلا جو درجہ ایمان کا وہ ہے حقیقی ایمان جس کو تصدیق بالقلب کہا جاتا ہے دل سے تصدیق کرنا کہیں گے آخرت میں کسی کے صاحب ایمان ہونے کا فیصلہ اسی کی بنیاد پر سورہ حجرات کے آیت نمبر چودہ ہے وہاں ذکر آتا ہے اس سیریز میں ہم سورہ حجرات بھی پڑھیں گے تیسرے حصے میں انشاءاللہ کچھ لکھ دعویٰ کریں ایمان لائے فرمایے اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے تم یہ مت کہو کہ تم لوگ ایمان لے آئے ہو بلکہ کہو تم اسلام لائے ہو اسلام لائے ہو اب ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا تو حقیق ایمان وہ جس کا تعلق ہوتا ہے دل سے ماننے سے تصدیق بالقلب جس کو ہم کہتے ہیں آگے مزید لکھا ہے صرف دل میں یقین ہو اور زبان سے اقرار نہیں تو یہ کفر ہے یہ جملہ آپ کو عجیب لگے گا لیکن سورہ نمل آیت نمبر چودہ میں اس کا ذکر آیا فیرون اور اس کے درباریوں نے جب موسیٰ رہ السلام کے موزاد دیکھ لئے انہوں نے جو پیش کیے اللہ کی طرف سے آئے وہ موزاد پیش کیے موسیٰ رہ السلام نے دل ماننے کے بات ٹھیک ہے مگر زبان سے انکار کیا تو یہ کافر ٹھہر ہے تو معلوم ہوا کہ زبان کا اقرار بھی ضروری اور دل کی تصدیق بھی ضروری تاہم اس وقت ہم حقیقی ایمان کی بات کر رہے ہیں جس کا تعلق دل سے ماننے سے ہوتا ہے اس حوالے سے آخری بات ہے آخرت میں حقیقی مومن قرار پانے کے لئے زبانی اقرار اور دل میں یقین دونوں ضروری ہیں اقراروں باللسان اسلام گواہی یہ بھی ضروری ہے اور تصدیق بالقلب ایمانی دل سے ماننا یہ بھی ضروری ہے دنیا کے فیصلے ظاہر پر ہوں گے مگر آخرت کے فیصلے باطن پر ہوں گے چنانچہ اقراروں باللسان بھی لازم ہیں اور تصدیق بالقلب بھی لازم ہیں ناظرین کرام یہ تو گفتگوں کر رہے تھے ایمان کے درجات کے حوالے سے اب اگلی ایک اہم بحث وہ ہے ایمان کا عمل سے تعلق اس حوالے سے گو کہ یہ بات سورة العصر میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ دل میں واقعتاً ایمان ہو تو عمل اس کا ثبوت پیش کرے گا مگر آئیے اس بحث کے ایک اور گوشے یا ڈائمنشن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ایمان کا عمل سے تعلق لکھا ہے قانونی ایمان کا عمل سے کوئی تعلق نہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا یہ قول ہے اس جملے سے کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں لیکن جملہ بڑا حقیقت پر مبنی جملہ ہے کہ قانونی ایمان کا عمل سے کوئی تعلق نہیں مثلاً بہت سارے مسلمان ہیں جو مسلمان ہیں کلمہ پڑھنے والے مگر وہ بے عمل ہیں وہ بے نمازی بھی ہیں وہ سودخوری بھی کر رہے ہوتے ہیں ہے نا ایسا تو قانونی سطح پر ضروری نہیں کہ عمل بھی درست ہو قانونی ایمان کے ساتھ بے عملی ہو سکتی ہے یہ بات کہی جا رہی ہے آگے اس رائٹ اپ میں لکھا ہے ایمان قول ہے نہ بڑھتا ہے نہ ہی گھڑتا ہے یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جو فقہ میں ایمان ہے فقہ کے ایمام ہیں اور لیگل جو ایسپیکٹس ہوا کرتے ہیں قانونی جو مسائل پیچی دیا ہوا کرتی ہیں ان کے تعلق سے جملہ سوفی سے درست ہے ایمان تو قول کا نام ہے قانونی ایمان اقرار نہ گھڑتا ہے نہ بڑھتا ہے کیا مطلب آگے لکھا ہے اسی حوالے سے فاسق و فاجر شخص بھی مسلمان ہیں جب تک کسی بنیادی عقیدے کا منکر نہ ہو منکر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو تو فاسق ہے فاجر ہے گناہگار ہے سب کچھ ہے ہے مسلمان جب تک کسی بنیادی عقیدے کا منکر یعنی انکار کرنے والا نہ ہو بے عمل مسلمان کو بھی متقی مسلمان کے برابر حقوق ملیں گے دونوں کا قانونی سٹیٹس یکسا رہتا ہے دنیا کے فیصلے ظاہر پر ہوں گے قانونی سطح پر مسلمان سارے برابر ہیں جیسے اس والد کی مثال دی گئی جس کا انتقال ہوا تین بیٹے ہیں ایک نمازی بھی ہے پریزگار بھی دوسرے دو گناہگار ہیں مگر حصہ سب کو برابر ملے گا یہ ہے لیگل اسٹیٹس کا معاملہ اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فقہ کے امام ہیں وہ قانونی بات بیان کرنے بلکل ٹھیک ہے مگر دوسرا اسپیکٹ کیا ہے جو ہم نے سورہ عصر میں بھی سمجھا تھا آئی اس کو بھی جان لیں مزید دہرالیں حقیقی امان اور عمل لازم و ملزوم ہیں امام بخادی رحمت اللہ علیہ امام بخادی رحمت اللہ علیہ محدثین کے امام ہیں اور وہ محدثانہ طرز عمل پر گفتگو کر رہے ہیں جہاں احادیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ امان کا نتیجہ نیک عمل کی صورت میں سامنے لازمان آتا ہے اور وہ حقیقی امان کی گفتگو کر رہے ہیں چنانچہ ان کا قول بھی سوفی سے درست ہے لکھا ہے امان قول و عمل و يزید و ينقص امان قول اور عمل کا مجموعہ ہے اور بڑھتا ہے اور گھڑتا ہے امان قول اور عمل کا مجموعہ ہے یہ حقیقی امان کی بات کر رہے ہیں امام مخاری رحمت اللہ علیہ نیک عمل کرتے ہیں امان کی کیفیت بڑھتی گناہوں کی محفلوں میں بڑھتے ہیں امان کی کیفیت ڈاؤن ہو جاتی کم ہو جاتی ہے اس سطح پر حقیقی امان اور عمل اس کا تعلق آپس میں بنتا ہے مزید آگے لکھا ہے اگر دل میں یقین ہے تو لازمان اس کا ظہور عمل کی صورت ہی دے گا یہ بات سورہ عصر میں ہم نے پڑھیں تھی کہ امان واقعتا موجود ہوگا حقیق امان تو عمل صالح ہوگا نیک ہوگا چنانچہ حدیث پہلے بھی ہمارے سامنے آئی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہو ولا دین لمن لا اہد لہو مسند احمد کی روایر اس شخص کا کوئی امان نہیں جس میں امانت نہیں اور اس کا کوئی دین نہیں جس میں اہد کی پاسداری نہیں امانت نہیں ہے تو رسول کریم علیہ السلام ایسے شخص کے ایمان کی نفی کر رہے ہیں اب یہ کافر تو نہیں ہو جائے گا کلمہ گو ہے تو مسلمان مانا جائے گا وہ بات امام و حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی قانون مسلمان ہے لیکن امام و خالی محدثین کے امام میں حدیث کے دناظر میں بات کر رہے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اگر امانت نہیں تو ایمان نہیں دوسرا مطلب کیا ہے ایمان ہوگا تو امانت داری ہوگی اور جس کو ہم نے سور عاصر میں سمجھا آمن ہوگا واقعہ تل حقیق ایمان ہوگا تو عامل السالحات عمل بھی نیک ہوگا یوں ہم نے ایمان اور عمل سے مطالق اس گفتوکوں کو بھی مکمل کیا ناظر کرنا بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور اسی تناظر میں یہ جو بات آئی تھی کہ حقیق ایمان گھٹا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے آئیے اس کی چند مثالوں کو جاننے کی کوشش کریں کیونکہ اس کا تعلق مجھ سے اور آپ سے روز مرہ کے معاملات میں ہمیشہ کے لیے ہے حقیق ایمان گھٹا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے آئیے دیکھیں اچھی یا بری محفل کے اثرات ہم کہتے ہیں نا آمین اس نون بائی دا کمپنی کی سواری بات ہے انسان صحبت سے پہچانا جاتا ہے صحبت کے اثرات تو ہوتے ہیں تو حقیق ایمان گھٹا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے اچھی یا بری محفل کے اثرات سے اچھے یا برے عمل کے اثرات سے نیک عمل آدمی کرتا ہے تو نیکی ایک نور ہے اس کا اثر باطن پر جاتا ہے ایمان بڑھتا ہے بدی ایک نہوست ہے اس کا اثر باطن پر جائے گا تو ایمان گھٹ جائے گا تو اچھے یا بری عمل کے اثرات اچھے یا بری مطالع مشاہدے اور سماعت کے اثرات خیر کی بات آدمی دیکھتا ہے نیک عامال دیکھتا ہے اچھے مقامات پر جاتا ہے اچھی کتاب بھی پڑھتا ہے اچھا سٹف دیکھتا ہے سکرین پر تو اچھے جذبات بڑھتے ہیں اس کے برقس ہوگا تو گھڑ جائیں گے اچھے جذبات ایمان کمزور پڑ جائے گا مزید بنا تلاوت قرآن کا اصدر سورہ توبہ کی آیت نمبر 124 ایمان والوں کی شان یہ کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت ہوتی ان کا ایمان بڑھتا ہے قرآن سورہ انفال میں بھی کہتا ہے اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِمَانَا سورہ انفال کے آیت نمبر 2 ہے جب جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتے ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے تو یہ ہے گھٹنا یا بڑھنا اچھے برے محول عمل مشاہدے کی وجہ سے ایمان کے تعلق سے اگلی بات ایمان ہی عمل کی روح ہے یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں ناصر کرام آیت البر میں سورة البقرہ آیت نمبر 177 نیکی کے حقیقت پر بات کی گئی تھی اور ایمان ہی عمل کی روح ہے آئی صرف اس کو دہرا لیتے ہیں پہلی بات عمل کا مقصد صرف اللہ کی رضا کا حصول ہونا چاہیے کیونکہ دکھاوہ شرک ہے ہم حدیث پڑھ چکے جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی وہ شرک کر چکا آیت البر کے درس میں نیکی کی حقیقت والے درس میں بات آ چکی ہے تو مقصد و اللہ کی رضا ہر عمل میں پھر عمل کا عجر صرف اور صرف آخرت میں مطلوب ہونا چاہیے اور عمل وہی صالح ہے جو سنت کے خلاف نہ ہو یہ تین باتیں ہم نے آیت البر والے درس میں بھی سمجھی تھی کہ ایمان ہی عمل کی اصل روح ہے آخری بات اس تناظر میں سمجھتے ہیں اور وہ ہے ایمان عمل کے لیے جذبہ محرکہ ہے ایمان عمل کے لیے جذبہ محرکہ ہے یہ بات بھی آپ کو یاد ہوگی آیت البر کے درس میں آ چکی تو آپ کے ذہن میں سوال آئے گا پھر کیوں ہمیں دوبارہ پڑھا رہے ہیں تو ایک اس لیے کہ باتوں کو دہرانا ضروری ہوتا ہے اور دوسرا ہے اس لیے کہ آج ہمارا ٹاپک ہی ہے حقیقت ایمان تو اس کے جو ایسپیکٹ سے ان کو کسی حد تک ہم کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لکھا ہے ایمان ہی انسان کو گناہوں سے پرہیس اور نیکی کو اختیار کرنے کا ذریعہ بنتا ہے یہ ایمان سب سے بڑی موٹیویٹنگ فورس ہے نیکی کے حوالے سے یوں ناظر کرام ایمان اور عمل یعنی حقیق ایمان کا لازمی نتیجہ عمل کی صورت میں سامنے آتا ہے اس ایمان اور عمل کی بحث کو یہاں پر ہم مکمل کرتے ہیں اور چلتے ہیں اگلے نکتے کے طرف اور وہ بڑا قیمتی نکتہ ایک اور اہم نکتہ ہے ایمان کے تعلق سے کہ اس ایمان کا ایک حاصل کیا ہے اس کا آؤٹکم کیا نکلتا ہے ایک بہت بڑا حاصل ایمان کا ہے وہ ہے امن امن میسر آتا ہے بندے کو یاد آیا آپ کو مومن کسے کہتے ہیں امن دینے والا یاد آیا آج شروع میں لغوی اور اسطلائی گفتگو ہم نے کی تھی اس کا ایک اور پہلو اب ہمارے سامنے کھولے گا اور وہ ہے ایمان کا حاصل امن قرآن فرماتا ہے سرط العنام آیت نمبر اکیاسی اور بیاسی ایٹی ون ایٹی ٹو میں فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ اَحَقُّ بِالْأَمْنِ اِمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولَائِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُحْتَدُونَ ترجمہ تو ان دونوں فریقوں میں سے امن کا زیادہ حقدار کون ہے اگر تم خبر رکھتے ہو جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم شرق کے ساتھ نہیں ملایا انہی کے لئے امن ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں ناظر کرام یہ ہے صورت العنام کی دو آیات جہاں ایمان کا حاصل بیان ہو رہے امن کا میسر آ جانا اس بات کو مزید آگے بڑھاتے لکھا ہے کائنات اور اپنی ذات کے بارے میں سوالات سے انسان شدید ذہنی کوفت اور عصابی دباؤں میں مبتلا ہوتا ہے شروع میں ہم نے بات کی تھی امن کا مل جانا جو کوئی انسان غور فکر کرتا ہے وہ ضرور اپنی ذات کے بارے میں اس کائنات کے بارے میں غور ضرور کرتا ہے ملے ہوتے وہ شدید ذہنی کوفت کا شکار ہوتے ہیں داخلی انتشار کا شکار ہو جایا کرتے ہیں مزید لکھا ہے وہ مجبور ہے کہ محض اپنے حواس کے ذریعے مندرجہ بالا سوالات کا اتمنان بخش جواب یعنی علم حقیقی نہیں پاسکتا کائنات کے اصل حقائق کے بارے میں محض انسانی عقل یا انسان کے جو حواس یعنی سینسز ہیں وہ بھرپور اور اتمنان بخش جواب بندے کو نہیں دے سکتے پھر یہ سوال کے جواب کہاں سے ملتے ہیں لکھا ہے یہ انبیاء اکرام تھے جو خاص ذریعے علم یعنی وحی کی بنیاد پر مندرجہ بالا سوالات کا جواب دیتے تھے کہ انسان اپنے بارے میں کائنات کے بارے میں خالق کائنات کے بارے میں جو غور و فکر کر رہا ہے سوالات کے جوابات اس کی عقل نہیں دے پاتی انبیاء وحی کی بنیاد پر یہ جوابات دیتے ہیں اور جب یہ جواب مل جائے تو پھر انسان امن پاتا ہے چنانچہ لکھا ہے جو کسی نبی کی بتائی ہوئی باتوں کی تصدیق کرتا ہے اس کی بیچینی ختم اور ایک امن و سکون کی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے وہ جو سوالات بندے کو پریشان کر رہے تھے انبیاء کی طرف سے مل جانے والے جوابات کو مان لینے کے بعد بندے کو امن مل جاتا ہے ایمان امن آپس میں یوں جڑے ہوئے ہیں اس امن میں آخری بات اس داخلی امن کا نام ہی ایمان ہے اور یوں انسان کو اندر باطن میں سکون اور حتمان میسر آ جاتا ہے تو ایمان کا حاصل امن کی صورت میں ہمارے سامنے آیا زندن ایک اور بات جس کو اندر ایمان مل گیا اب وہ بندے مومن ہو گیا اب وہ دوسروں کے لئے امن کا باعث بنے گا اسے دوسروں کے لئے امن کا باعث بننا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیع عطا فرمائے ناظر کرام اس بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں جب یہ ایمان بندے کو مل گیا امن اس کو حاصل ہو گیا تو اب اس کی کیا نتائج نکلتے ہیں مختصرا سمجھنے پہلی بات بندے کو یقین ہوتا ہے کہ ہمارے نفع و نقصان کا کل اختیار اللہ کے پاس ہے پھر ہمیں مخلوقات میں نہ کسی کی خوشامت کرنے کی حاجت نہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت کیوں کل نفع و نقصان کا مالک اللہ سبحانہ وتعالی ہے یہ ہے جو خارج میں ظاہر میں نتائج آ رہے ہیں اس ایمان اور امن کے مل جانے کے پھر کشمہ کشہ حیات میں ہر آن محسوس ہوتا ہے کہ میں اکیلہ نہیں میرا ایک زبردست مددگار ہے حاصل کلام بندہ بدلتے حالات میں پریشان نہیں ہوتا انتشار کا شکار نہیں ہوتا جب اس کا ایمان اللہ کی ذات پر ہوتا ہے مزید یہ کہ حادثات پر صبر و سکون میں اثر آتا ہے کہ اسی میں خیر ہے جو ہوا اللہ کی حکم سے ہوا یہ ایمان کے نتائج ہیں اور بدلتے حالات میں بندہ آج جس ہم کہتے ہیں ٹینشن کے اندر مبتلا ہو جانا اس کا شکار نہیں ہوتا اور اس زمن میں آخری بات ہے کہ خادشات اور اوہام سے نجات مل جاتی ہے ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے جب یقین ہے کہ اللہ ہی کے پاس کوئی اختیار ہے تو جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا اور جو نہیں ہونا وہ نہیں ہوگا انسان کی زندگی امن والی ہوگی اور جس کو میں کہا کرتا ہوں کہ ٹینشن فری لائف ہو جائے گی انسان کی اللہ ایسا امن مجھے ہم سب کو عطا فرمائے اگلی بات ہے ناظر اکرام ایمان کا تقادہ جہاد فی سبیل اللہ ویسے یہ موضوع بہت تفسیص ہمارے اس پوری سیریز میں آئے گا انشاءاللہ چوتے حصے میں تہاں مختصرا ایک بات یہ قرآن فرماتے ہیں سورہ حجرات کی آیت مبر پندرہ میں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابو وجاہدو بی انوالهم وانفسی فی سبیل اللہ اولائی کا ہم السادقون ترجمہ اس آیت کا بے شک مومن تو بس وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر اور پھر کسی شک میں نہ پڑے اور انہوں نے جہاد کی اللہ کی رحمے اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ یہی لوگ سچے ہیں ایمان کا اظہار عمل میں جب ہوگا تو وہ عمل جہاد کہلاتا ہے ایک مسلسل محنت ایک مسلسل کوشش ایک مسلسل جد و جہود اللہ کی اطاعت کے لیے اللہ کے پیغام کو پھیلانے کے لیے اللہ کے دین کی سربلندی کی جد و جہود کے لیے تو ایمان کا تقادہ جہاد کی صورت میں سامنے آتا ہے تاہم اس سریس کے چوتے حصے میں تفسیص پر اس میں بات کریں گے اسی بات کو ایک اور انداز سے سمجھتے ہیں اللہ بار ایمان اور اسے محبت کا تقادہ یہ بھی کہ اپنی ذات اور خارج میں ہر اس شئے کو فروغ دیا جائے پسند ہے یہ جہاد فی سبیل اللہ کا ایک وسیطر تصور ہے اس پر انشاءاللہ اس سریس کے چوتے حصے میں تفصیلاً بات کریں گے جہاد فی سبیل اللہ یہ ایمان کا تقادہ ہوا اب ایک بڑا اہم سوال حقیقی مومن کون ہوتا ہے حقیقی مومن کی کیفیات قرآن حکیم نے جا بجا بیان فرمائی مثال کے طور پر سور انفال کے آیت مبر دو میں حقیقی مومن کی باطنی کیفیات کا ذکر اندر کیا کیفیات ہوتی ہیں ترجمہ سور انفال آیت نمبر دو مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل در جاتے ہیں اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں یہ باطن کی کیفیات ایمان بڑھتا ہے اللہ کی آیات کی تلاوت کو سن کر اور اللہ پر ان کا توقل ہوتا ہے پھر خارج میں کیا نظر آئے گا دل میں واقعتا ایمان لدو باہر کیا دکھائی دے گا یہ بات بھی سور انفال کے آیت نمبر چہتر میں آئی والذین آمنوا وحاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولائکہم المؤمنون حقا لہم مغفرت ورزقون کریم سور انفال کے آیت نمبر چہتر جو لوگ ایمان لائے اور حجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد پہنچائی یہی لوگ سچے مومن ہیں ان کے لئے بخشش ہے اور عزت کی روزی اندر حقیقی ایمان ہوگا تو باہر حجرت بھی جہاد بھی مستقیل محنت اللہ کی اطاعت کے لئے اس کے دین کے سر بلندی کے لئے نظر آئے گی یہ حقیقی اہل ایمان کی صفات قرآن بیان کرتا ہے اب اگلا سوال پہلے بھی آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے سورہ عصر کے مطالعے میں کیا ہمیں حقیقی ایمان حاصل ہے کیا آج واقعتا ہم ایمان والے ہیں آئیے دیکھیں ہماری اکثریت ایمان حقیقی سے محروم ہے اور لکھا ہے آگے اگر ہم مؤمن ہوتے تو آج دنیا میں غالب ہوتے آل امران کے آیت عمر 149 وَلَا تَحِينُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَانْتُمُ لَعَلَوْنَ إِن كُلْتُمُ مُؤْمِنِينَ اور نہ ہمت ہارو اور نہ ہی غمگین ہو تم ہی غالب رہو گے اگر تم مؤمن ہو آج دنیا میں ہماری زلت اور اسوائی بتا رہی ہے کہ سچا حقیقی ایمان دلوں میں نہیں ہے آج بے عملی اس معاشرے کے اندر نماذوں کا ضائع ہونا اور دیگر گناہوں کا ارتکاب بھی ہونا بتا رہا ہے سب کچھ کہ حقیقی ایمان موجود نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں حقیقی ایمان عطا فرمائے اب آخری ایک بحث اس زمن میں رہ گئی وہ یہ ہے کہ حقیقی ایمان کے حصول کے ذرائع کیا ہیں کہاں سے ملے گا قرآن کہتا ہے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو صحبت صادقین سورہ توبہ کی آیت نمبر ایک سو انس یا ایوہ اللہذین آمنوا تقو اللہ وکونوا معا صادقین سورہ توبہ آیت نمبر ایک سو انس اے ایمان والو اللہ کی نافرمانی سے بچو اور سچوں کی ساتھ ہو جاؤ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کے وضعات مزید قرآن یہ کر رہا ہے کہ نیک لوگ کون ہوتے ہیں یہ ذکر پہلے بھی آ چکا سورہ حجرات کے آیت نمبر پندرہ کا حوالہ دیا گیا صادقین کون ہیں سچے لوگ کون ہیں اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّا لَمْ يَرْتَابُوا مومن تو بس ہوئے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پہ شک میں نہ پڑے اور انہوں نے اللہ کے رحم جہاد کی اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ یہی لوگ سچے ہیں تو یہ لوگ جن کی زندگی اللہ کے دین کی سربلندی میں لگ رہی ہوں سچے لوگ ہیں سچے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے اچھے محول سے ایمان کی حرارت ملے گی انشاءاللہ دوسرا نکتہ ذرائع کے اعتبار سے سلفِ صالحین کی سیرت کا مطالعہ سب سے بڑھ کر رسولِ اکرم علیہ السلام کی سیرت صحابہِ اکرام کی سیرت اللہ کے نیک بندوں کی سیرت اس سے بھی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے پھر آیاتِ آفاقی پر غور سوریہ العمران کے آیت عمر اکسو نوے ہیں قرآنِ حکیم بار بار اس کائنات میں غور و فکر کے ہمیں دعوت دیتا ہے سوریہ العمران میں کہا جا رہا ہے آیت عمر اکسو نوے میں اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآیَاتِ لِعُلِ الْأَلْبَابِ عالم ران آیت عمر اکسو نوے بے شک آسمان و زمین کے تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں یقیناً اقل مند لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جتنا اس کائنات کی وسعتوں میں غور و فکر کریں گے اللہ کی عظمت بڑھے گی ایمان میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ پھر قرآن آیات انفسی پر غور و فکر کے دعوت دیتا ہے انسان اللہ کی تخلیق کا شہکار اور انسانی وجود میں اللہ کی بے شمار نشانیاں ہمیں میسر آتی ہیں غور و فکر کے دعوت قرآن دیتا ہے سور زاریات کے آیت عمر بیس اور اکس میں فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آَيَاتُ لِلْمُقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ اَفَلَا تُبُسِّرُونَ سور زاریات آیت عمر بیس اور اکس اور یقین لانے والوں کے لئے زمین میں نشانیاں ہیں خود تمہاری اپنی ذات میں بھی تو کیا تم نہیں دیکھتے اللہ تعالی ہمیں غور و فکر کی توفیق دے ایک ایک عزف ایک ایک پارٹ آف بارڈی اللہ کی تخلیق کا شہکار ہے اور آخری بات سب سے اہم ترین ذریعہ قرآن حکیم کے آیات پر غور و فکر ہے حقیقی ایمان کے حصول کے لئے سور انفال کے آیت مبر دو میں اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا مومن تو بس ہوئے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرس جاتے ہیں اور جب ان پر اس اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بھی ایمان کی حرارت عطا فرمائے اور قرآن حکیم کے ذریعے اللہ تعالی ہمارے دلوں کو منور فرما دے یہ ہم نے ایمان حقیقی کے حصول کے ذرائع پر گفتگو کی ناظر اکرام آج ہمارا موضوع رہا حقیقت ایمان آخر میں تحفتاً ایک بڑی پیاری حدیث پیش خدمت ہے خوبصورت ایمان کس کا ہے صحابہ اکرام کی بجلی سے اور اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک اظہار فرمایا سوال کی صورت میں آئیے اس حدیث کا مطالع کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا سب سے زیادہ خوبصورت ایمان کس کا ہے صحابہ نرس کیا فرشتوں کا آپ نے فرمایا وہ ایمان کیوں نہ لائیں جبکہ وہ اپنے رب کے پاس ہیں صحابہ نرس کیا تو پھر انبیاء کا آپ نے فرمایا وہ ایمان کیوں نہ لائیں جبکہ ان پر وحی نازل ہوتی ہے صحابہ نرس کیا تو پھر ہمارا آپ نے فرمایا تم ایمان کیوں نہ لائیں جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں آپ نے فرمایا جان لو سب سے خوبصورت ایمان ان لوگوں کا ہوگا جو تمہارے بعد آئیں گے قرآن کو صفحات میں لکھا ہوا پائیں گے اور اس کی تعلیمات پر ایمان لائیں گے بہقی شریف کی روایت ہے سبحان اللہ ہم لوگ کبھی کبھی اپنے آپ کو ڈیگریٹ بھی کرتے حقیر بھی سمجھتے ہیں مگر بعد میں آنے والوں میں آپ اور میں بھی شامل ہیں اور قرآن مانتے ہیں کہ اللہ کا کلام نہ اس کا نزول دیکھا نہ ربی اکرم علیہ السلام کو دیکھا ایسے لوگوں کے ایمان کو خوبصورت ایمان قرار دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ہمیں اس حدیث کا مصداق منائے ناظرین کرنا پروگرام کے آخر میں ہمیشہ کی طرح سوالات کو شامل کرتے ہیں آج اس سریس کے دوسرے سے پہلا درس تھا حقیقت ایمان کے موضوع پر اور ہمیشہ کی طرح آخر میں پانس سوالات پیش خدمت ہیں سب سے پہلا سوال آج کا نوٹ کیجئے گا کونسا ایمان انسان کے اخلاق و عمل پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے ایمان باللہ یا ایمان بالرسالت یا ایمان بالآخرت یا قانونی ایمان دوسرا سوال نوٹ کیجئے گا دوسرا سوال ہے آج کے درس کے حوالے سے صرف زبان سے اقرار ہو اور دل میں یقین نہ ہو تو یہ کیا ہے کفر یا نفاق یا فسق یا ظلم تیسر سوال نوٹ کیجئے گا آج کے حوالے سے کس کے مطابق حقیقی ایمان اور عمل لازم و ملزوم ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یا امام مالک رحمت اللہ علیہ یا امام شافی رحمت اللہ علیہ یا امام بخاری رحمت اللہ علیہ چوتہ سوال نوٹ کیجئے گا آج کے حوالے سے زیر بحث درس میں حقیقی ایمان کے حصول کے کتنے ذرائع بیان ہوئے تین چار پانچ یا سات آخری اور پانچوہ سوال نوٹ کیجئے گا ایک حدیث مبارکہ میں کس کے ایمان کو خوبصورت کہا گیا ہے فرشتوں یا انبیاء اکرام علیہ السلام یا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین یا صحابہ کے بعد اہل ایمان ناظرین اکرام یہ پانچ سوالات آپ کے خدمت میں پیش کیے گئے اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ہوا مکمل انشاءاللہ مطالبات قرآن سریس کے اگلے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے اور آئندہ انشاءاللہ ہم صورت الفاتحہ کا مطالبہ کریں گے تب تک سے یہ اجازت چاہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین